امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اقیدر بن عبد الملک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا وہاں جا کر آیاز نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گناہ طاقتور ہے لیکن مدینہ سے تقریباً تین سو میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا دومت الجندل کی دیوار انچی اور مضبوط تھی پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا آیاز نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا ایک طرف راستہ کھلا تھا اقیدر کی سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مہم برستا رہتا اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیواروں پر تیر پھینکتے رہتے انہوں نے قلعے کے دروازوں پر حلے بھی بولے لیکن قلعے کا دفاع توقعوں سے زیادہ مضبوط تھا مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پاسہ اس طرح پلٹ گیا کہ قبیل قلب کے عیسائیوں نے اقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا وہ مسلمانوں پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لکا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے تھے مسلمانوں کی اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دئیے مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکیں اور رسط وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتیار ڈال دیں آیاز نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دئیے تھے یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی ہی خطرناک تھی ان کا جانی نقصان خاصا ہو چکا تھا زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کو ہوگی دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ آئین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے انہوں نے امال مقرر کر دئیے تھے دو چار دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہیں اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ کا قاسد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا آیاز جس مسئبت میں پھز گئے تھے وہ لکھی تھی تفصیل قاسد نے بیان کی دوسرے ہی دن ولید بن اقبا پہنچ گئے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ آیاز اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے شکست خالد رضی اللہ عنہ نے پور جوش لہجے میں کہا خدا کی قسم اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے کیا اکیدر بن عبد الملک مجھے بھول گیا ہے کیا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کر دیا تھا کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں اللہ نہیں بدلا اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے آیاز رضی اللہ عنہ بن غنم کو پیغام کا تحریری جواب دیا اس دور میں عربوں کی تحریر کا انداز شائرانہ ہوا کرتا تھا موریقوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا جواب منظوم انداز کا تھا انہوں نے لکھا من جانب خالد بن ولید بنام آیاز بن غنم میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں تیرے پاس انتنیا آ رہی ہیں جن پر کالے اور زہریلے ناک سوار ہیں فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے آگے بھی دستے ہیں ذرا صبر کرو گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں ان پر تلواریں لہراتے شیر سوار ہیں دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں پیغام کا جواب خاصت کو دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ وہ جتنی تیز آیا تھا اس سے زیادہ تیز دومت الجندل پہنچے اور آیاز کو تسلی دے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار عظیم بن کاہل اسلمی کو بلائیا ابن کاہل اسلمی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تو جانتا ہے میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں اللہ مجھے ہر اس ذمہ داری کو نبھانے کی حمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے عویم نے کہا میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید آین التمر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا انتظام اور اس کی حفاظت اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے باہر سے حملہ ہو سکتا ہے میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومت الجندل جا رہا ہوں آیاز بن غنم مشکل میں ہے اللہ تجھے سلامتی عطا کرے عویم نے کہا آین التمر کو اللہ کی امان میں سمجھ حضرت خالد کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے آین التمر تک پہنچتے نفری اور کم ہو گئی تھی اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی کچھ نو مسلم بھی سپاہ میں شامل ہو گئے تھے لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے آین التمر میں چھوڑے چھ ہزار سوار اپنے ساتھ لئے اور دومت الجندل کو روانہ ہو گئے فاصلہ تین سو میل تھا خالد رضی اللہ عنہ نے تین سو میل کی یہ سہرائی مسافت صرف دس دنوں میں تئی کر لی وہ ابھی راستے میں تھے جب اکیدر کے آدمیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا وہ مسافر ہوں گے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے دومت الجندل میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے بعض موریخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دومت الجندل والوں کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار اعلا خالد رضی اللہ عنہ ہیں اس وقت تک عیسائیوں کے تین بڑے قبیلے بنو قلب بنو بہرہ اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے اقیدر بن عبد الملک کو اطلاع ملی تو اس نے بڑی اجلت سے عیسائیوں اور بدپرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لئے بلوا بھیجا خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیئے تھے حضرت خالد توفان کی مانند پہنچے مجاہدین نے حضرت خالد کے کہنے پر جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیئے آیاز بن غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے ان کے ہارے ہوئے حوصلے ترو تازہ ہو گئے حضرت خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیا پھر قلعے کے اردگرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا دشمن کی فوج کے دو حصے تھے ایک کا سالار علیہ اقیدر اور دوسرے کا جودی بن ربیہ تھا جو قلعے کے باہر تھا قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو اقیدر کے بلاوے پر ابھی ابھی آئے تھے ان کے لئے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو کی آمد قلعے کے لئے بڑی خطرناک تھی خالد ایک دہشت کا دوسرا نام تھا حضرت خالد دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا ایسا ہی ایک زخم اقیدر بن عبد الملک پہلے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھوں کھا چکا تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی اقیدر نے عیسائی سرداروں کو بلا رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد سے ٹکر نہ لیں اور سلاح کر لیں عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے میرے دوستوں تقریباً تمام مورخوں نے اس کے یہ الفاظ لکھے خالد سے جتنا میں واقف ہوں اتنا تم نہیں ہو میں نہیں بتا سکتا کہ اس میں کسی طاقت ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت ہر میدان میں اس کے ساتھ ہوتی ہے میدان جنگ کا اور قلعوں کی تسخیر کا جو کمال اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں تم سوچ رہے ہوگے اور وہ تمہارے سر پر کھڑا ہوگا خالد کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے خواہ طاقتور خواہ کمزور وہ خالد کے ہاتھوں پیٹ جاتی ہے میرا مشورہ تسلیم کرو اور خالد سے سلاح کر لو عیسائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے شکستیں کھائی تھی وہ انتقام لینا چاہتے تھے تم اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے اکیدر نے کہا پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا اگر لڑے بغیر سلاح کر لوگے تو وہ تمہاری جان تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالے نہیں سمجھتے ہم لڑے بغیر شکست تسلیم نہیں کریں گے عیسائی سرداروں نے متفقہ فیصلہ دے دیا پھر تم میرے بغیر لڑو گے اکیدر نے کہا میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کراؤں گا عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے انہیں اکیدر کے ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہ تھا کہ وہ نہیں لڑنا چاہتا رات کا پہلا پہر تھا خالد رضی اللہ ہتالانہوں کا سالار آسم بن امرو قلعے کے اس طرف گشت پر پھر رہا تھا جدھر علاقہ خالی تھا اسے چار پانچ آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آتے دکھائی دئیے وہ سائے سے لگتے تھے آسم بن امرو کے ساتھ چند ایک محافظ تھے انہیں آسم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لیں محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھر کر گھیرہ ڈالا جاتا ہے وہ آدمی خود ہی رک گئے سالار آسم ان تک پہنچے میں دومت الجندل کا حاکم اکیدر بن عبد الملک ہوں ان میں سے ایک نے کہا اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار میرے آدمیوں کے حوالے کر دو آسم نے کہا مجھے خالد کے پاس لے چلو اکیدر نے اپنی تلوار ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا میں نہیں لڑوں گا خالد کے ساتھ صلح کی بات کروں گا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد الملک خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں اس کی بات سن کر کہا تُو میرا مجرم نہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے تُو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی تھی تُو نے اسلام قبول کیا پھر ارتداد کے سرداروں سے جاملہ اکیدر نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا بہت کچھ پیش کیا عیسائی قبلوں سے لا تعلق ہو جانے کا آہد کیا اگر یہ لڑائی میری اور تیری ہوتی یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ رکھ سکتا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا مگر تُو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مذہب کا دشمن تھا خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا لے جاؤ اسے کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے رات کو ہی اکیدر بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا صبح تلو ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اب وہ اپنی سپاہ کے خود مختار سالار نہیں اس حکم کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ نے آیاز رضی اللہ عنہ کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے حضرت خالد نے تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا آیاز کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے انہیں الگ کر کے اس طرف بھیز دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سیمت جاتا تھا حضرت خالد نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیہ کے مقابل رکھے اور آیاز کو کچھ دستے دے کر دشمن کے دو سرداروں ابن حضر جان اور آئیہم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا اپنے دونوں سالاروں آسم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو حضب معمول پہلووں پر رکھا عیسائی اور بدپرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گناہ زیادہ ہو گئی خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا چال یہ چلی کہ ذرا سے بھی حرکت نہ کی دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے عیسائی سردار لڑائی کے لئے بیتاب ہو رہے تھے جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی کوئی جواب نہ دیا تو دشمن نے آیاز کے دستوں پر حلہ بول دیا اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا حضرت خالد نے اپنے سالاروں کو جو ہدایت دے رکھی تھی ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں راستہ دے دیا یہ ایسے ہی تھا جیسے گھونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے فوراں ہی عیسائیوں اور بدپرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بدپرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیہ کو گھیرے میں لے لیا اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لئے پھندہ تھا دشمن کے سپاہی جیدر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچیاں ان کا راستہ روکتی تھی آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بدپرستوں کی لاشوں کا امبار لگ گیا ایک دروازہ اور بھی تھا اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لئے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا عیسائی اور بدپرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو دو مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے تھے عیسائیوں اور بدپرستوں کا شہرازہ بکھر چکا تھا مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی وہ عیسائیوں اور بدپرستوں کا قتل عام تھا خالد رضی اللہ تعالی انہوں چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے یہ اگست 633 عیسوی کے آخری جمادی الاخر بارہ ہجری کے وسط کے دن تھے خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے جودی بن ربیہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی دومت الجندل مسلمانوں کی زیرنگی آ گیا اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھی ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علم برداروں نے شکست پر شکست دی اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائیوں کی تھی ان کے ساتھ تھے آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا جیسا مہران بن بحرام نے اینالتبر میں کیا تھا آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائن میں اکھٹے ہوتے جا رہے تھے ان کے نامور سالار بہمن جازویہ نے جب مہران بن بحرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی تاری ہو گئی تھی مت گھبرا بہمن مہران نے اسے کہا تھا دل چھوٹا نہ کر آخر فتح ہماری ہوگی میں شکست کھا کر نہیں آیا شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے سالار بہمن جازویہ نے کہا تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈال کر آیا ہے تو خوش خسمت ہے کہ یہاں تجھے سزا دینے والا کوئی نہیں سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں وہ جانشینی پر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں بہمن مہران نے تنزیہ لہجے میں کہا کیا تو مجھے سرزنچ کہہ رہا ہے کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آبڑتے شکستوں کی ابتداد تجھ سے ہوئی ہے میری تعریف کر کہ میں اپنی لشکر کو بچا کر لے آیا ہوں میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار کریں گے اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے وہ سب خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر آئے تھے انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا ورنہ وہاں انہیں حکم دینے والا کوئی نہ تھا حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لئے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا بھرم رکھا ہوا تھا ورنہ کس طرح کی بنیادیں ہل چکی تھی اور یہ امارت زمین بوز ہو چکی تھی اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدائن سے کم و بیش چار سو میل دور دومت الجندل میں تھے آتش پرستوں اور عیسائیوں کو ابھی معلوم نہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ خالد عین التمر میں ہیں خالد رضی اللہ عنہ کو دراصل ہیرہ واپس آنا تھا ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے دوسرے یہ کہ فوج کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو اثر نو منظم کرنا تھا ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بحروب دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے وہ جاسوس تھے وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے وہ دشمن کی نقل و حرکت اور آزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھیجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا ان میں باز پکڑے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہو گئے ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد رضی اللہ عنہ کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے خالد رضی اللہ عنہ جب دومت الجندل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لئے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی مدائن پر کسرہ کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی لوگوں پر خوف و حراستاری تھا کسرہ کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا مگر دو چار سالار تھے جو اس ڈوپتی کشتی کو توفان سے نکال لے جانے کی کوشش میں مصروف تھے ان حالات میں ایک گھڑ سوار مدائن میں داخل ہوا اور بہمین جازویہ تک پہنچا اب اور کیا بری خبر رہ گئی تھی جو تولایا ہے بہمین نے پوچھا کہاں سے آیا ہے تو کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے نہیں اس آدمی نے کہا مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے چلا گیا ہے بہمین جازویہ نے تنزیہ سے لہجے میں پوچھا تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگلپن تک پہنچا دیا ہے کیا تو نہیں جانتا تیرے جرم کی سزا موت ہے یہ آدمی گھوڑے سے اتر چکا تھا اس کی اطلاع پر بہمین جازویہ باہر آ گیا تھا اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بٹھانے کے قابل نہیں سمجھا تھا سزا موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی پاک چھوڑ دی اور دیزی سے آگے ہو کر سالار بہمین جازویہ کے قدموں میں بیٹھ گیا میں آینال تمر سے آیا ہوں اس نے گھبرائی ہوئی اور ملتجی آواز میں کہا بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے ہوں لیکن میں ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں پہلے وہ بات سن لیں جو میں بتانے آیا ہوں پھر میرا سر کاٹ دینا لیکن میری بات کو ٹالوگے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا بھی سر مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت نہیں رہے گا بول جلدی بول بہمین جازویہ نے کہا کیا بات ہے جو تو مجھے اتنی دور سے سنانے آیا ہے بہمین جازویہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آگئی وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا کوئی بات نہیں کرتا لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک اور سپاہی کو جلات کے حوالے کر دے گا خالد عراق سے چھلا گیا ہے آئین التمر سے آئے ہوئے آدمی نے کہا میں خود نہیں آیا مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے آپ اسے جانتے ہوں گے مسلمانوں کے سالار خالد نے آئین التمر پر قبضہ کر کے وہیں کے سرکردہ افراد کو امال مقرر کر دیا ہے اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مقامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک این التمر سے نکل گئی زرتشت کی قسم بہمن جازویہ نے کہا خالد ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجو میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے میں پوری خبر لائیا ہوں سالار اس آدمی نے کہا این التمر ہیرہ اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک ایک سالار ہے معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دومت الجندل چلا گیا ہے جہاں اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا اس وقت اپنے مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھوڑائے جا سکتے ہیں کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمین جازویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لیا بہمین کو معلوم تھا کہ دومت الجندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے تم واپس چلے جاؤ بہمین جازویہ نے اس آدمی سے کہا اور شمشیر بن قیز سے کہنا کہ اتنا بڑا انام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لاسکتے ایک آدمی تمہارے پاس تاجیر کے روپ میں آئے گا اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی وہ تمہارا سائل ہوگا ہم بہت جلد حملے کے لیے آ رہے ہیں اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا کیا ہو گیا ہے محترم باب بہمین کی بیٹی نے آئین التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمین سے پوچھا مسلمان کہاں چلے گئے ہیں اوہ میری پیاری بیٹی بہمین نے بیٹی کو فرط مسررت سے گلے لگایا اور پر جوش اور پر عظم آواز میں بولا مسلمان وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آئے تھے میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جورت نہیں کریں گے انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی کر چکے ہیں اب ہماری باری ہے اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاش دکھاؤں گا کب بیٹی نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا مجھے خالد کی لاش دکھانا محترم باب یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا جن ہے بہمین جازویہ نے بڑی زور سے قحقہ لگایا بہمین جازویہ کا یہ فاتحانہ اور تنزیہ قحقہ پہلے کسرہ کے محلات میں پہنچا وہاں سے سالاروں تک گیا پھر مدائن کی حضیمت خردہ فوج نے سنا اور پھر یہ احکام اور ہدایت کی صورت اختیار کر گیا بہمین جازویہ کی بیٹی نے اپنی تمام سہلیوں کو اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس نے بات کی یہ الفاظ کہے میں تمہیں خالد کی لاش دکھاؤں گی خالد کی لاش تقریبا ہر لڑکی اور ہر عورت کا رد عمل یہی تھا کہتے ہیں خالد کو کوئی نہیں مار سکتا وہ انسان نہیں اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں شاہی اسطبل میں جہاں شاہی خاندان اور سالاروں کے گھوڑے ہوتے تھے گہمہ گہمی بڑھ گئی تھی سائسوں کو حکم ملا تھا کہ گھوڑوں میں ذرا سی بھی کوئی نقص یا کمزوری دیکھیں تو اسے ٹھیک کریں یا اسے الگ کر دیں بہمین جازویہ کی بیٹی اس طرح ہر طرف پھدکتی پھر رہی تھی جس طرح عید کا چاند دیکھ کر نئے کپڑوں کی خوشی میں ناشتے کتے ہیں وہ اسطبل میں گئی وہاں اس کے باپ کے گھوڑے کے ساتھ اس کا اپنا گھوڑا بھی تھا جو باپ نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا میرے گھوڑے کا بہت سارا خیال رکھنا اس نے اپنے خاندان کے سائس سے کہا ایک ادھیر عمر سائس جو تین چار مہینے پہلے اس اسطبل میں آیا تھا دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جا رہی ہے یا مدینہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے لڑکی نے کہا باقی گھوڑوں کے سائس بھی اس کے اردگرد اکھٹے ہو گئے تھے وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہ عراق سے دور نکل گیا ہے یہ تمام علاقہ جو خالد رضی اللہ عنہ نے فارس والوں سے چھینہ تھا عراق تھا لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملہ کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے لے گی اور خالد واپس آیا بھی تو اسے اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا ادھیر عمر سائس نے مسرور سے لہجے میں پوچھا زندہ یا مردہ بہمن کی بیٹی نے جواب دیا اسے مدائن میں لائے جائے گا اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتا دیکھو گی تین چار روز گزرے تو یہ ادھیر عمر سائس لا پتہ ہو گیا اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے حسمق اور ملنسار آدمی تھا صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو دو جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے جس وقت شاہی استبل میں اس سائس کی غیر حاضرے کی متعلق باتیں ہو رہی تھی اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آجش پرستوں کا قبضہ رہا تھا وہ مسننہ بن حاریسہ کا چھاپا مار جاسوس تھا اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی بہمین جازویہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد رضی اللہ عنہو اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا یہ اطلاع بہت قیمتی تھی سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کے شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اس کی منزل امبار تھی جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا اگلے روز کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا جب وہ امبار میں داخل ہوا اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہمپ رہا تھا اس نے ہمپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمین جازویہ کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی اس نے سالار زبرقان سے کہا لیکن میں وہاں تین دن یہ دیکھنے کے لئے رکا رہا کہ دشمن کیا تیاریاں کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا اس جاسوس نے جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے مدینہ کی فوج کے سالار زبرقان بن بدر کو جو تفصیلی ریپورٹ دی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تقریبا ہر موریخ نے بیان کیا ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اینل تمر سے سالار آیاز بن غنم کی مدد کے لئے دومت الجندل کو روانہ ہوئے تو اینل تمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیج دی کہ قالد عراق سے چلے گئے ہیں ان کی منزل دومت الجندل بتائی گئی اس سے مدائن کے تجربے کار سالار بہمین جازویہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تخت و تاراج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام خبزہ برقارہ رکھنے کے لئے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے توفان کی مانند یکیبہ دگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا اپنے پیچھے گھنڈر اور لاشوں کے امبار چھوڑ جاتا تھا وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا مدائن کے محل میں خالد رضی اللہ عنہ کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے یہ صورتحال کسرہ کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پر حملہ کرو کسرہ کے دربار سے حکم جاری ہوا ہم تیار ہیں شہرزاد نے کہا جو حاکم سابات تھا اور امبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا ہم بالکل تیار ہیں مہران بن بحرام نے کہا جو عین التمر کا بھوگڑا تھا مگر لشکر تیار نہیں بہمین جازویہ نے کہا جو تجربے کار سالار تھا شکست تو اس نے بھی کھائی تھی لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا کیا کہہ رہے ہو بہمین کسرہ کے اس وقت کے جانشین نے کہا کہ ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے اور ہم ان سپاہیوں اور کمانڈروں کو سانڈوں کی طرح پالتے رہیں اگر ان سپاہیوں اور کمانڈروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کچھ کا حکم دے دیں بہمین جازویہ نے کہا اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں اس نے اپنے لشکر کی جو قیفیت بیان کی وہ مورقوں اور بات کے جنگی مبصیروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارض کی اس جنگی طاقت کے پرانے اور تجربے کار سپاہیوں کی بیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں چار پانچ جنگوں میں ماری جا چکی تھی یا جسمانی لحاظ سے معذور بلکہ اپاہج ہو گئی تھی خاصی تعداد جنگی قیدی تھی اور لشکر کے جو سپاہی اور ان کے کمانڈر بج گئے تھے وہ ذہنی طور پر معذور نظر آتے تھے تین الفاظ مدینہ خالد بن ولید اور مسلمان ان کے لئے خوف کا باس بن گئے تھے وہ فوری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لننے کے قابل نہیں رہے تھے ان کا جوش اور جذبہ پوری طرح مجروح ہو چکا تھا گھوڑوں کی بھی کمی واقع ہو گئی تھی بہمین جازویہ نے دربار خاص میں بتایا کہ جو عیسائی قبیلیں اس کے اتحادی بن کر لڑے تھے ان کی بھی یہی قیفیت ہے مہران بن بحرام نے انہیں آئین التمر میں جو دھوکہ دیا تھا اس کی وجہ سے وہ فارس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر سکتے تھے پھر بھی انہیں ساتھ ملا لیا جائے گا بہمین جازویہ نے کہا لیکن اپنے لشکر کے لیے ہزار ہاں جوان آدمیوں کی بھرتی کی ضرورت ہے ہمیں اپنے لشکر میں نایا خون شامل کرنا پڑے گا ان نوجوانوں کو ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں نے ان کی شہیشاہی کو ان کی غیرت کو اور ان کے مذہب کو للکارہ ہے اگر انہوں نے مسلمانوں کو صفحہستی سے مٹانا دیا تو ان پر زردشت کا قہر نازل ہوگا ان کی جوان اور کوواری بہنوں کو مسلمان اپنی لونڈیاں بنا لیں گے اتنے زیادہ لشکر کی کیا ضرورت ہے مہران بن بحرام نے پوچھا اطلاع یہ ملی ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی نفری بھرائے نام ہے ہر شہر اور ہر قلعے میں ہمارے آدمی موجود ہیں شیرزاد نے کہا اس وقت وہ مسلمانوں کی ملازمت میں ہیں لیکن انہیں جب پتا چلے گا کہ فارس کی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا ہے تو وہ اندر سے قلعے کے دروازے کھول دیں گے بہمین جازویہ نے شہرزاد کی بات پوری کرتے ہوئے کہا تم جھوٹی امیدوں کے سہارے لڑائی لڑنا چاہتے ہو مجھے اطلاعیں ملتی رہی ہیں مسلمان اپنے مفتوح اور محکوم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی بے وفائی نہیں کرتا اگر فاتح اپنے مفتوح کی جوان اور حسین بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور اس کی عزت اور اموال کو تحفظ دے تو مفتوح ایسے فاتح کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا نہ سہی شاہی خاندان کے کسی فرد نے کہا اتنے زیادہ لشکر کی پھر بھی ضرورت نہیں یہ ان سالاروں سے پوچھیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر آئے ہیں بہمین جازویہ نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جتنے تھوڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا یہ بھی خیال رکھیں کہ مسلمان قلعہ بند ہوں گے انہیں زیر کرنے کے لیے ہمارے پاس دس گناہ نفری ہونی چاہیے میں اپنی جوابی کار روائی کو فیصلہ کن بنانا چاہتا ہوں یہ خیال بھی رکھو کہ ہم ایک دن میں مقبوضہ شہر مسلمانوں سے واپس نہیں لے سکتے مسلمان جہاں مقابلے میں جم گئے وہاں ہمیں مہینوں تک باندھ لیں گے اس عرصے میں خالد اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ سکتا ہے اس کے واپس آ جانے سے صورتحال بلکل ہی بدل جائے گی اگر ہمارے لشکر کی نفری کم ہوئی تو اس جنگ کا پانسہ پلٹ سکتا ہے ہم لشکر تیار کر کے اسے کئی حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک ہی وقت ہر جگہ حملہ کریں گے کیا خالد کے خاتمے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا کسرا کے جانشین نے پوچھا یہ انتظام بھی میرے پیش نظر ہے بہمن جازویاں نے کہا دیکھ بھال کے لیے میں تیز رفتار گھڑ سوار ہر طرف پھائلا دوں گا خالد جدھر سے بھی آئے گا مجھے اطلاع مل جائے گی میں اسے عراق سے دور روک لوں گا مجھے اطلاع مل جائے گیا شکریہ